بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لفظی ترجمہ کو ذرا غور سے دیکھئے گا اور اس میں سے گرامہ کا کوئی اصول نکلتا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے ان حادث میں سے پوری بہت تشریفیاں کوئی کر دیتا ہوں تاکہ چیز ہے کلیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمنو احدكم حتی يحبو یہاں تک جو حدیث ہے نا یہاں تک حتی يحبو لأخیه ما يحبو لنفسه تو لا يؤمنو ایمان نہیں لاتا کامل ایمان نہیں لاتا ایماندار ہو نہیں سکتا ایمان نہیں لاتا انتظار کریں لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتا مومن نہیں ہو سکتا اس پر ہم پھر یہ مطلب تشریف کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا احدو کم احدو کم جب بھی آئے کرے گا تم میں سے کوئی ایک بھی تم میں سے کوئی ایک بھی حتی یہاں تک کے اب یہاں تک جو حدیث ہے نا یہ جو الفاظ لا يؤمنو احدو کم حتی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے جب تک کے بعد جو ہے دو چار احدیث ہیں جو کہ جو نا وہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والے کے لئے ضروری ہے تو اس میں سے ایک یہ حدیث ہے پاک بھی ہے آپ نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یحبو یحبو کا مطلب تو ہے اچھا یہ کوئی یہاں میں یحبو کہہ رہا ہوں نا یہ یحبا ہے اب دیکھو یہ کیا چکر ہے یہ جو حتہ ہے نا حتہ یہ حتہ حروف جار میں سے ہے حروف جار اور یہ نواسب میں بھی سے ہے یعنی یہ زبر بھی لے کے آتے ہیں اور یہ جو ہے جار بھی لے کے آتا ہے عجیب بات تو یہاں پہ اس کے بعد جب ورب آتا ہے نا تو پھر یہ آتا ہے جب یہ سماتا ہے تو اس کے نیچے زیرہ دیا تو حتہ یحبا یہاں تک کہ وہ محبت کرے چاہے پسند کرے لے اخی بھائی کے لیے ہے اس کے تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے ماں جو کچھ بھی یحبو وہ پسند کرتا ہے لے نفس جان کے لیے ہی اپنے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اب یہی حدیث اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ جیسے ابھی کیا تھا لَا يُؤْمَنُمْ اَا اَا حَدُوا ہو گئی ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ ہماری 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 سرشت میں ہونا چاہیے فطرت میں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے کوئی بری چیز پسند نہ کرے تو بہت برا حال ہو گیا مسئی بتا ہوئی اور یہاں فرمایا لا يؤمنو احدكم حتی یقونو ہواہو طبعا لما جئتو بھی ایک حدیث پاک مکمل حدیث پاک ہے یہ دیکھیں یہاں لکھی بھی ہے اور تیسری حدیث پاک ہے لا يؤمنو احدكم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الہی یہاں تک کہ میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں پیارا نہ ہو جاؤں من والدی ہی اپنے والد سے یعنی والدین سے وولدی ہی اور اپنے بچے سے وناس اجماعین اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک وہ مجھ سے نہیں کرے گا حتی اپنے آپ سے بھی زیادہ تو تب تک جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا اب یہ تین حدیثیں آ رہی ہیں ایک ساتھ آ رہی ہیں دیکھیں یہاں پر ایک قدیث میں یہ اس حدیث ذرا ترسی لمبی ہو گئی ہے دیکھیں والذی نفس محمد ان بیدی یہ قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کر دے تھے کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس کی قسم کہ لا يؤمنو احدكم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے من الخیری اچھائی میں سے بھلائی میں سے اچھی فلم ہے تو وہ جانا میں کہتا ہوں یار یہ فلم میں دیکھنی ہے تو میرے بھائی بھی ضروری یہ فلم دیکھیں وہ ہمارے یہاں پہ محلے میں ایک بھائی تھا تو وہ بڑے مزاق میں شاید وہ کہہ رہا ہوگا لیکن یہ بات بڑی مشہور ہو گئی اور آپ پتہ نہیں چاہتا کہ وہ مزاق میں کہہ رہا تھا یا سچا کہہ رہا تھا شاید وہ سادہ سا انسان تھا تو ہمارے یہاں پہ نا ایک تو ہماری ہم ہیں نا ہماری مسجد ہے اور دوسری ایک دوسری مسجد بھی ہے ان کے جو امام ہے ان کا نام ہے عطاور رحمان صاحب تو وہ کہتا ہے جب میں مروں نا تو آپ نے میرے فودگی پہ نا ان کو بلانا ہے یہ میرا جنازہ یہ لوگ پڑھیں گے چونکہ یہ دعا کرتے ہیں یہ جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں اور اتنی لمبی دعا کرتے ہیں نا کہ جب تک مردے کو بخشوانہ لینا یہ یہ ماف نہیں کرتے لوگوں کو نہ جنہا فرشتوں کو ماف کرتے ہیں جب تک یہ بخشوانہ دے تو کہتا ہے آپ نے ان کو جنازہ ان کو جنازہ پڑھنے دینا ہے یہ جنازہ پڑھیں گے ہمارا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جنہا ان کو اس کے بعد نا ایک سیکل لے کے دینی ہے اور ان کو نا ایک فلم دکھانی یہ سنما میں زبردست قسم کی تاکہ یہ خوش ہو جائے یہ سادہ زرباندہ ہے یہ ہی چاہتا ہے اس کے نظر میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو فلم میں دے پون تو یہ لوگ بھی فلم دیکھیں اور اس سے خوش ہوں گے چاہے تو یہ ہم پر حدیث پاک آ رہی ہے یہ صحیح نسائی کی حدیث پاک ہے اور اس میں سے یہ آیا ہوا ہے کہ من الخیر کا اضافہ ہے اور یہ واللذی نفس محمد بیدہی والا اضافہ ہے کہ قسم بھی کھائی اس حدیث پاک میں اور ساتھ میں فرما دیا کہ اچھائی بھلائی میں سے جو بھی اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے اور یہ مسلم کی حدیث پاک کی جو چھوٹی سی حدیث ہے یہ کمہ الفاظ والی ہے اچھا اب یہ حدیث پاک یہاں دیکھیں کہ اردو میں بھی یہاں سے میں جائے گی آپ کو یہاں دیکھیں صحیح بخاری میں سے ہے لیکن ترجمہ یہ لکھا ہے یعنی باپ کا چپٹر کا نام یہ رکھا ہے کہ ایمان میں داخل ہے مسلمان جو اپنے لئے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لئے پسند کرے یہ ایمان کا حصہ ہے بات نہیں کیوں آج کل نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں یہ حدیث ساری یہاں پہ آگئے تو اب دیکھو یہ بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ اور یہ باقی حدیث نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کے لئے پسند کرے وہ اپنے پڑوسی کے لئے بھی وہی پسند کرے تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں یہ بتا ہو کہ پڑوسی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کا کہتے رہے کہ اس کا یہ حق ہے اس کا یہ کرو اس کا یہ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ اور بڑی سخت قسم کی حدیث ہے یہاں پہ جیسے یہ بتایا کہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لئے پسند نہ کرے تو میں یعنی یہ اس میں یہ سوچ جاتا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے کہیں کہ ویراست میں بھی پڑوسی کو حصہ دو ویراست میں اتنا زیادہ یعنی مجھے تلقین کرتے رہے جبرائیل امین تو یہاں پر جار کا بھی اضافہ ہے پڑوسی کا یہ سب سے مشکل کام ہے انتہائی مشکل کام ہے اس دور میں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے آپ کو قسمت والا مل جائے اچھا والا انسان ہو شریف انسان ہو ورنہ اس کے شور اور شرابے سے اور اس کے گھر کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا گھر کا پردہ نہیں رہتا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو بس یہ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا مل جائے اچھا جی تو ہاں یہ بہت ساری حدیث ہیں اور یہ ساری حضرت انس سے مروی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سارے حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث پر جو ہے وہ بھیان کی ہوئی چلا کوئی بات نہیں ہے چلا یہ حدیث کی ہم شراب شراب کو چھوڑ دیتے ہیں ذرا لفظی ترجم دوسرے حدیث پاک جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ میں نے پہلے بھی دفعہ کہا تھا کیونکہ یہ حضرت امام حسن سے یا امام حسین سے روایت ہے یہ حدیث پاک اور اس میں ایک چھتائی میرے خال میں یا اکتہائی یہ دین کا حصہ ہے شریعت کا کہ یہ جو ترقیب ہے نا لفظوں کی یہ ایسے ہے جیسے مالک یوم الدین ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں قیامت یا بدلے کے دن کا مالک ایسے ترجمہ کرتے ہیں یہاں بھی ایسا ہے کہ بندے مر کے مطلب ہے بندہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ترجمہ ایسے الٹا کریں گے آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اس میں سے یہ بات ہے کیا بات ہے بندے کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے وہ بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ترقہ اس کا چھوڑ دینا ما جو کچھ بھی لا یعنی ہے اس سے متعلق نہ ہو جو چیز جو معاملہ جو کتاب جو راستہ چلنا نہیں ہے جو تمہارا سروکار نہیں ہے اس کو چھوڑ دے جو تمہارے کام کی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کسے شخص کے سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو فضولیات کو چھوڑ دے اگر میں آسان لفظوں میں کہوں آخر جو فضولیات کو ابس چیزوں کو ٹائم ضائع کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دے اس کا اسلام خوبصورت ترین اسلام ہے تو یہ اس دور میں یہ تو بہت یہ بڑی مشہور حدث پاک ہے اور بہت زیادہ کتابوں میں صحیح حدث سے پاک ہے اس سے ہمیں یہ جو سوشل میڈیا کا جو ابھی چل پڑا ہے جو ہمارا ٹائم پہ ٹائم ویس کر رہا ہے اب علماء کرام بھی نا وہ بھی بیچارے فارغ نہیں ہوتے موبائل سے کتابیں چھوڑ دی ہم لوگ انہیں کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا موبائل میں رگے رہتے ہیں ہم لوگ یہ فضولیات ہیں فوٹبول ہے آپ کا آپ کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کرکٹ ہے ہماری مسئیبت اور بہت ساری بابائیں ہیں صرف یہ چیزیں نہیں جو عباس ہے واقعی جس کو کھیل کوت کہتے ہیں صرف یہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو فضولیات ہیں لیکن ہم اس میں لگے ہوئے ٹائم کا لفظ ہے اسلام اردو کا لفظ ترک اردو کا لفظ یہ تین لفظ جو ہے وہ اردو کہیں جو کہ ہر ایک وہ آ سکتے ہیں واللہ ہو ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا واللہ ہو اور اللہ تعالی جو ہے یہ بہت طویل حدیث پاک ہے اس میں کہتے ہیں بندے کو بندے کے مدد میں ہوتا ہے عون عون کا لفظ یاد رکھے آپ کے قبیلہ ہوتا ہے آپ کا آوان مددگار لوگ عون کا مطلب ہے مدد اب یہی لفظ استعمال ہوا ہے نستعین میں نستعین لیکن اس میں وہ کہاں چلا گیا نستعین میں ہم کہتے ہیں تیری مدد ہم نون نون کا مطلب ہوتا ہے نح نو یعنی ہم یہ ہم کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو نون تو نکال دو سین اور تا جب بھی آیا کرے اس سے مراد ہوتی ہے اکثر میں طلب مانگنا طلب کرنا ٹھیک ہے اور آگی بچ گیا ہے عین عین یہ اصل میں اصل لفظ تھا اور یہ عین یہ اصل وہ اٹھائیس حروف ہیں اس میں سے تین حرف جو ہیں تین الف و اور یا یہ تین حرف ایسے ہیں جو کہ آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں اس کو حروف اللت کہتے ہیں یہ گر جاتے ہیں فورا فورا تو یہ الف یا وہ کی جگہ پہ آتی ہے وہ الف کی جگہ پہ آتا ہے بہت ساری یہ آپس میں چینج کرتے رہتے ہیں تو یہ نستعین کا لفظ بھی عون سے نکلا ہوا ہے مدد سے نکلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے مدد میں ہوتا ہے ما جب تک یا جب تک یا جو کچھ کانا ہوتا ہے جب تک وہ ہوتا ہے العبد یہ بندہ فی عون اپنے مدد میں اخی ہے اپنے بھائی کے اپنے بھائی کے مدد میں جب تک یہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے یعنی آپ جب اپنے بھائی کے کوئی مشکل حل کروگے اس کے ساتھ اسپطال کا چہری یا کسی اور دفتر وغیرہ جاتے ہو یا اس کے بل کم کرانے کے لئے دوگ رہے ہو یا کسی کو سفارش کر رہے ہو یا کسی کو چھوڑنے گئے ہو جب تک آپ یہ کام کر رہے ہیں تب تک اللہ تعالی آپ کے مسائل کو حل کرتا رہے گا یہ خصورت سودہ ہے انتہائی عالی سودہ ہے تو جب تک انسان نیکی میں لگا رہے گنا وہ اصل جنت میں رہتا ہے اب اس کا اُلٹ دیکھو یہ کہ جو بندہ اپنے بھائی کے گنا وہ ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے اس کی چغلی کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کے کاروبار کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ فرمایا بین العبد یہ بندے کے درمیان و بین الكفری اور کفر کے درمیان یعنی بندے اور کفر کے درمیان ترک السلات نماز کا ترک کرنا بس دیکھا آپ نے الفاظ کا کہ بندے اور کفر کے درمیان ترک ترک السلات وہ نماز کا ترک کرنا ہے یعنی فرق بتا رہے ہیں کہ بندہ اور کفر جو ہے اس میں درمیان میں پردہ ہے بس وہ سولات کا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ مومن ہے مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اب دیکھو ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی اثر میں کفر کا معنی قرآن مجید میں ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے نا دیکھیں عبد کا معنی جب آیا کرے گا قرآن حدیث میں تو آپ نے اس سے مراد لینا ہے غلام اور بندہ دو معنی آئیں گے ٹھیک ہے اور کفر جوایا کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے بسکر اس کا مطلب ہے انکار کرنا کسی چیز کا انکار کرنا کسی چیز کا بھی اللہ رسول کا انکار ہو یا پھر کسی کے نعمت کا احسان کا انکار اس لیے انکار ہے اور دوسرا ناشکری کرلا ناشکری تو کفر کا یہ دو معنی آئیں گے پرامجید میں آئیں گے اب بندہ جب نماز کو ترک کر دیتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے خیر سے محروم ہو گیا ہے کتنا ناشکرہ ہے کہ ایک نماز کے ساتھ تمہارا جو رابطہ ہے وہ اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے ہر نماز جو ہے وہ ہمارے میراج ہے مومن کے لیے میراج اللہ سے ملاقات ہے اللہ سے باتیں کرنا ہے تو کتنے بڑے خیر سے یہ محروم ہو گیا تو یہ ناشکرہ ہے تو بندہ اور ناشکری میں یہ بس نماز کا فرق ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہ ہے اماد الدین نماز جو ہے یہ انسان کے انسان کے یہ ہمارے دین کا نہیں انسان کے دین کے ستون ہے تو وہ بچارہ اپنے دین کو اس کو ستون ہی نہیں دے رہا یعنی ستون ہی اس کے کمزور ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑتا جو سب سے پہلا کام ہے وہ وہ نہیں کر رہا اس میں غریب امیر مریض کا مسافر کا کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہے تو جب وہ یہ چھوڑے گا تو وہ ناشکرہ درین انسان ہے کہ گھر بیٹھا ہوئے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ میراج کو بھی اس نے ختم کیا ناشکری کی اور پھر وہ دین کے ستونوں کو بھی مضبوط نہیں کر رہا تو اس لیے جو ہے ناشکرہ ہے اور تیسرا کیا ہوگا کہ یہ گناہوں سے بچا رہے گا یہ بندہ گناہوں سے بچا رہے گا اور بھی بہت سارے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسے نماز کی کوئی ایک فائدہ ہے لیکن اللہ باغ نے جو وعدہ فرمایا پرہ مجید میں وہ یہی فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھیں گے تو یہ کہ نماز جو ہے یہ بچاتی ہے دور کرتی ہے انسان کو گناہوں سے یہ آیت قریمہ کیا ہے تو بعض ہمیں کہتے ہیں یہ دیکھونا آپ کہہ رہے ہیں جماعت کے لئے اللہ باپ کو رفضی میں کہہ رہا ہے تنہا نماز پڑھنی چاہیے تنہا اللہ باپ نے فرما دیا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں بہت دارے سننے پڑتے ہیں اس طرح وہ خر موسیٰ خر موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے خر موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے لیکن وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں دیکھو موسیٰ کا خر علاقے خر تو ان کا نہیں تھا خر تو ان کے پاس پہ پاس تو اسا تھی تو آپ نے خر موسیٰ کیوں کہا ہے وہ بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں یہ بہرحال ہم یہ جانا ایک اہم بات یہ تھی نماز میں کہ نماز چھوڑنا انتہائی بڑی ناشکری ہے سب سے بڑی ناشکری نماز ہے ایک یہ معنی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے کچھ سے تو اس میں اہمہ جو مذاہب اہمہ ہے وہ لوگ اس میں بہت ساری ان کے مذاہب ہیں چار مذاہب ہیں اس میں وہ بھی ہے ان شاء اللہ چلے بارا یہاں تک کافی انشاء اللہ عادیس کا اس کو میں اس کو ترہا مشاہ اللہ مزید آگے لے کے جائیں گے انشاء اللہ حمیدہ بھی آئی ہے حرمین بھی آگئی لنی بہا نمیدہ اچھا یار یہاں میسے آپ میسے میسے نہیں لکھا کرو جو غیر ضروری میسے جیسے نا وہ نہ لکھے وہ بیٹا ڈسٹرکٹ کر دیا تو وہ جو توجہ خراب کر دی تو آپ نہ لکھا کریں ضروری ہوتے پھر ضرور لکھیں یہ ہے اسی لیے ضرور لکھیں کوئی بات مجھے بھول رہی ہو نا اور مجھے کوئی چیز بھول رہی ہو تو آپ ضرور یاد کروائے کریں لیکن باقی چیزیں نہ لکھے ہیں سوجہ خراب ہوتی ایک دو لیٹ آتے ہیں پھر لگے میں لیٹا ہو گئی شرما اور پھر وہ ایک اور بھی ہے وہ بھی کہتی ہے میں گوڑی خراب ہو گئی تو یہ یہ نہ کریں ٹائم صرف یہاں اتنا شور ہے کہ مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی آپ کو یہ شور نہیں تھی رہے تھا ہاں شور آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں سن نہیں آ رہی شور وہ یہ جو ہمارا ہے نا ایف سیونٹین ایف سیونٹین ہے نا یہ جہاز یہ ہمارے پاس کھڑے ہیں نا یہ ہمارے ادھری تو مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی پتہ ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ نے یہ اب اس کو گھرم کر رہے ہیں گھرم کر رہے ہیں گھرم کر رہے ہیں پتہ نہیں کب گھرم ہوتے ہیں کتے دیر میں گھرم ہوتے ہیں یہ پاس ہی کھڑے ہیں ہمارے پاس ہی کھڑے ہیں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آنگئی لڑکی حرمین شریف بین سلام کرو بچے اسلام علیکم شر سلحہ وہ بات تو یاد ہے نا میری سلحہ سلحہ بسر یاد ہے باقی ساری خواتین ہیں ہم نے بات کرائیں گے نہیں اچھا جی تو یہ درہ حرمین شریفین یہ درہ دھوڑا دو بچے سر جمع کرو شہباش سپیر سے ہاں کوئی جلدی سے رب موسیٰ و حارون موسیٰ و حارون کرا آہ ٹھیک ہے شہباش رب المشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کرا کیا بات آہا اسمانوں اور زمین کا خالق کیا بات شہباش سوابت دنیا وال آخرت آخرت دنیا اور آخرت کا سواب کیا بات ہے در جب ہم اولڈر کریں گے ہم شہباش آگے آلم القیبی والشہاد گیب اور آہا یہ مطلب پوشیدہ اور ظاہر پوشیدہ پوشیدہ اور ظاہر جاننے والا شہباش جاننے والا رب السمواتی والارد اسمانوں اور زمینوں شہباش شہباش اچھا جاگے چلتے ہیں نظمت سے بننے والے قطعوں کے شروع میں تاقید کے لئے لام زبرلا لگا جاتا ہے لام زبرلا کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو اس کا مطلب ہوتا ہے یقینا اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کے لئے چلیں اب بدر ترجمہ کرو یقینا اللہ کا سکر ہمیں دیکھو نا ایسے یقینا پہلے اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور کا کے کی درمیان میں آئے گا نسبت کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی لادارالاخرہ یقینا آخرت کا گھر لعذابالاخرہ یقینا آخرت کا عذاب شہباش لازجو آخرت یقینا آخرت کا عجر شہباش للمقب اللہ یقینا اللہ کا گزب شہباش شہباش یقینا اسمانو کا خالق یقینا 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 نس سیبالا موسیقی میری بیگر میرے سر پر کھڑی ہے یہ مجھے کام نہیں کرنے دے گی کیسی خوات یہ نہیں تو سبھی یقینا اتنا شہر ہے نا مجھے اپنی آواز نہیں آرہی بتایا آپ کو اتنا شہر ہے یہ بتا نہیں کیا لوگ ہیں یی بیدی میری بیدی یقینا اکنی ایلی اچھا دی یا اللہ خیر اچھا ہرمین درسنا او در کیا تایل جی ہرمین کهاتی سیلسانی نزل 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 اچھا آپ کا یاد ہے نا ان کنوں کا مطلب ہوتا ہے والا شابش تو میں کہوں گا یقینا حز والا یا نصیب والا شابش یقینا فضل والا کیا بات یقینا رسول کا قول ہاں جی کیا بات ہے یار شابش یہ منیبہ منیبہ آپ آپ پڑھو گی یس نو اسلام علیکم جی سر میں چائے کر لیتا اچھا جی حازہ یوم الدین اب ترجمہ کریں گے حازہ کا پہلے کریں گے اور پھر یوم الدین میں دین کا پہلے کریں گے اور اس کا یوم کا بعد میں کریں گے ٹھیک ہے شابش ہاں ترجمہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دین کا دن ہے یوم الدین دین کے دو معنی ہے لڑکی دین کا ایک معنی ہوتا ہے نظام یعنی کہ دین اسلام نظام سسٹم اور دوسرا معنی ہے بدلہ بدلے کا دن ہے شابش اور پھر یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے شابش حازہ خلق اللہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے شابش اللہ کی پیدا کردہ ہے اللہ کی تخلیق ہے پہازہ یوم البعاسی اور یہ پس یہ پہنچا دیں نہیں بھلا دن یہ ہے اٹھانے کا دن ہے اٹھانے کا دن ہے اچھا دیکھو فا کا ترجمہ کریں گے ہم لوگ پرانی زمانے کی ہے نا ہم تو نہیں دور کے ہیں یہ اپنا ہماری تو آپ نے تو کہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسد کا دن ہے یعنی کہ اٹھانے کا دن ہے دن ہے تو یہ اٹھانے کا دن ہے ذالکہ عمراللہ یہ مطلب یہ دور کے لئے آگے نا ذالکہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے شابش ذالکہ ہم کہیں گے ہم کہیں گے ہداللہ اور یہ اللہ کی ہدایت ہے شابش تل کا آیت کتابی اور وہ کتاب کی کتاب نشانی نہیں کتاب کی آیات اور کتاب آگے اور تل کا آیت اللہ اور یہ وہ اللہ کی نشانی ہیں تل کا حدود اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدی ہیں ہاں یہ طرح میں بتا دوں کہ حازہ کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ذالکہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اور تل کا بھی ہے وہ اب دیکھ اس میں فرق کیا ہے یہ جو ذالکہ ہے نا یہ اوپر والا ہے میل یہ ہے مذکر اور نیچے والا ہے معنس ایوی دن کیلئے ٹھیک ہے اچھا اگوٹ سکر ہے اس میں کہ آیات معنس ہے تو تل کا آگیا اور دوسرا ہے عمر اللہ مذکر ہے تو ذالکہ آگیا لیکن یہ جو اللہ کے کتاب ہے اللہ کا عمر ہے اس کی شان بہت بلند ہے اس لئے عربی میں اس کے لئے دور کا اشارہ آتا ہے لیکن ترجمہ ہم لوگ یہ کریں گے ٹھیک ہے شاب باش یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ اللہ کی حدود ہے انشاء اللہ ہے یہ اللہ کی حدود ہے والارد اللہ واسط واسیعت واسیعت اور یہ اللہ کی اور اللہ کی زمین اور اس کی وسط نہیں واسعہ وسیع ہے وسط والی ہے یعنی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرا پڑوسی بڑا ظالم تھا مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا بس وہ میرا ہمارے محلے میں جو وہ ہے اس نے میرے یا میرا ملک کا بادشاہ بڑا ظالم تو میں اس لئے دین پر نہیں چل سکا اللہ تعالی کی زمین بہت وسیع ہے نکلو ہجرت کرو شابش محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں شاباش سواب اللہ خیر اور اللہ کا سواب بہتر ہے اچھا سبر کرو مونی با یہاں تر سبر کر لو میں درہا یہ دیکھو یہ حمیدہ اور نویدہ کو یہ درہا دیکھو یہ دونوں آپ دونوں کو یہ ترجمہ آرہا ہے جو ہم بول رہے ہیں آپ کو یہ آسان ہے آپ کے لئے دونوں کے لئے جی سر کچھ کچھ سمجھا رہی ہے علیکم حمیدہ کہہ رہی ہے ناúblic کوچھ کچھ سمجھا رہی ہے نویدہ کہہ رہی ہے نویدہ اکھا ہی ہے اسرم آتا ہے نہیں صرف میں کہہ رہی ہو مجھے کچھ کچھ سمجھا رہی ہے كبtable دو ہے تو بہت لوگ لسے رہی ہے نا اچھا اور نویدہ حمیدہ کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے حمیدہ جی سر آ رہا ہے سمجھ سار آ رہا ہے اچھا دیکھیں میں نویدہ کو بتا دوں پھر یہ کیا ہو رہا ہے دیکھو ایک ترجمہ ہے دیکھو یہ آپ دیکھیں یہ سارے الفاظ دیکھیں یہ خلق اللہ کو دیکھیں تو ایک کے اوپر آپ کو علف لام نظر آئے گا اور پہلے پہ نہیں نظر آئے گا یہ دیکھیں عمر اللہ کو دیکھیں یا پھر میں آپ کو آیات الکتابیں دیکھیں آیات الکتاب کو دیکھیں تو کتاب پہ علف لام لگا ہے اور آیات پہ نہیں ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایسے کتاب کی آیات کا کے کی ٹھیک ہے نا اللہ کی تخلیق ایسے کہ بیعصت کا دن اللہ کی ہدایت اللہ کی آیات کا کے کی اردو میں جیسے ہوتا ہے وہی آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے نور السماوات کا ترجمہ کیا کروں نویدہ نور السماوات اسمانوں کا نور ایسے بس یہ ہے اسمانوں کا نور شاباش اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا ترجمہ کرو دنیا کی مطا شاباش یہی چاہیے یہی چاہیے شاباش اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ عالم الغیب غیب کا جاننے والا شاباش بہری نائس اگر میں کہوں ملک السماوات سماوات کا مالک آجی بہت شاہد یہ ہم سمجھ آگئے آپ کو کس سمجھ آگئے ہیں نا سواب سواب اللہ یعنی اللہ کا سواب تو یہ ہم اس سے ترجمہ کر رہے ہیں اور یہ جو باقی ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ سارے کیوں آ رہا ہے ان کو چونکہ یہ اردو کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ آپ اور حمیدہ اور نویدہ ختم کریں نویدہ مجھے کیسے خسرت سے کہہ رہی تھی میں نے آدھی کتاب پڑھ لی اور اس کے بعد غائب ہو گئی یا لڑکی ہے نہیں سر میں نے تقریباً آٹھ صفات پڑھے تھے ہاں پھر کیا ہوا ہوا نہیں وہ بس میں ریپیٹ کر رہی ہے کہ میں سمجھ جائے جائے نا سب ایک ایک لفظ ہاں جی کیا ہوا اب اس وقت ریپیٹیشن نہیں کی یا لڑکی ہے یہ آٹھ صفات نہیں ہے دیکھو ہم کہاں تک پہنچیں دیکھو یہ ساری صفات پڑھنے آپ نے یہ صفہ نمبر تریانوے ہے نائنٹی تری ہے اور یہ آپ کا ایک دن کا کام ہے ایک دن میں ختم کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے کہاتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار ہے تین دن چھٹی ہے کر لینا پھر منڈے کو بتا دینا لیکن دیکھو اگلا ہفتہ بھی گزر گیا اب آپ نے کرنا اب پھر میں میں بدھ کو آیا بھی میں نے بلایا بھی کہ آ جاؤ کچھ پڑھ لو آ جاؤ پھر بھی نہیں آئی اب آپ دیکھو آپ نے اور نویدہ نے دونوں نے ملکہ نویدہ اور حمیدہ دونوں نے یہ کتاب پڑھنی ہے ملکہ یہ آپ نے اردو میں پڑھنی ہے اردو میں ہیں کچھ بھی ابھی تک شروع نہیں کیا آپ نے ترجمہ شروع ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ منیبہ کے ساتھ ہے منیبہ آپ کو پڑھائیں گی اور آپ لوگ نہ میربانی کریں آپ آکے زوم پہ ہی آپ آکے اسی پہ آکے آپ پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے جی تینوں بینے بل کے اس کو شیئر بھی کر سکتی ہیں اور آپ بیٹھ کے اس کو آپ پڑھیں خدا کے لیے یہ بہت اچھا ہے ورسپ بھی بھی کر سکتی ہیں تو اس کو ختم کریں گے اور اگر آپ نہیں پڑھ سکیں گی تو ہفتے کو یا جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے میری ایک دن رکھ لیں گے اور اس میں آپ نے آکے یہ ہم نے پڑھ لینی ہے کتاب ایک ہی دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ابھی تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ چیزوں کی اس کو سمجھیں شاہد یہ میں طرح ان کو کہتا ہوں یہ کہاں گئی ہے ہماری نیبہ پڑھ رہی تھی کہاں سے پڑھ رہی تھی اچھا جو ترجمہ نہیں آئے گا اس کے ترجمہ لکھا ہوتا ہے اردو میں لکھا ہوتا ہے جیسے آقیبت امور کا نہیں آتا تو یہاں لکھا ہوگا معاملات کا انجام تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کس کا ترجمہ آ رہا ہے امور کا مطلب ہے معاملات اور اس کے بعد کا کے کی آئے گا اور آقیبت کا معنی ہوگا انجام امور کا انجام یعنی کہ معاملات کا انجام وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اسی طرح تو دی پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں جیسے اب یہ طرح کہاں گئی لڑکی منیباد رہا ہے اس کو پڑھو دے بچے کہیں سے واللہ حساب حساب کا جلد حساب جلد ہے اللہ کا واللہ اور اللہ کا حساب جلد ہے آشاب یا جلدی حساب کرنے والا ہے شاید ٹھیک ہے آگیہ جی واللہ شدید العقاب اور اور اللہ سخت عذاب سخت عذاب سخت اللہ والا ہے شاید آگے واللہ خزانت السماوات والارد کیا لڑکی ہے یہ ہے وللہ دیکھو للہ ساری وللہ خزانت السماوات سماوات خزانت سماوات والارد اور زمین و آسمان کے خزان اللہ کے شاید آگے اور کرنے والا ہے شاید اچھا جی آگے نیکسٹ زوم کر کے نیکسٹ کیا ہے لڑکی اور وہی اللہ ہے نہیں لشکر اور اللہ کا ہے لشکر زمین اور آسمان کا یہ ہے سار ہاں بلکل وللہ ناسی اب دیکھو جہاں ڈیش لگا ہوئے وہاں ترزمہ وہاں تک پہلے کرو وللہ ہی ترزمہ کرو اور اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے ہے لگوں پر شاید 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 لوگوں پر کیا ہے بیت اللہ کا حج دیکھو ترزمہ سمجھا گئے نویدہ کو سمجھا رہی ہے وللہ اور اللہ کے لیے ہے لوگوں اور اللہ کا مطلب ہے لوگوں پر فرض ہے کیا حج البیت گھر کا حج شاید آگے لا ظلم یہ ظلمہ لکھا ہوئے سار لا ظلمہ لا ظلمہ یومہ نہیں 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 سایا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور نہیں آوگا ظلم نہیں ہے آج ظلمہ یومہ آج کے دن این لیلہ این لیلہ اہو این بوڑی ہوگئے یہ نڑکی این اللہ بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ بے شک جلد حساب حساب شاید 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 ان اللہ بے شک اللہ ذو الفضل کرتا ہے فضل الناس لوگوں پر ہاں شاید ان اللہ اور اگر اللہ گرچے اللہ اس میں بے شک نہیں اگرچے اللہ عالم الغیب اگرچے اللہ ہے غیب کا علم جاننے والا یہی علم ایک عالم ہوتا ہے عالم عالم کا مطلب ہے جاننے والا اب اس کو اوپر لے کے جائے اس کی کٹیگری بڑھ جاتی ہے بہت جاننے والا بہت جاننے والا یہ بیچ میں آگے تشدید کے اوپر پتہ ہے کہار جبار اس طرح کا بن جاتا شاید 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 اچھا جاننے آگے آگین جو ہے نصر یہ کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعَذَابِ اور اللہ کا عذاب سخت ہے شابہ شابہ اس میں بیچتے یہ تمہیں پڑھ لیا ہے آگے یہ کیا حصہ علیہ الہ آگے 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 مطلب ہے کیا کیا مابود ہے اس کا مابود مال اللہ کے ساتھ ہاں جی کیا کوئی مابود ہے اللہ کے ساتھ شابہ اچھا یہ کہاں گئی ہے حرامین شریفین آپ ہو حرامین یہ درہ پڑھ سکتی ہو یہ درہ پڑھ سکتی ہو یہ درہ پڑھ رہے فمازہ فمازہ اس کا طرف جو ماں کیا ہے تو کیا دھا جی اکل مند ہے ماشاءاللہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے جو نئے لفظ آئے گا وہ لکھا ہوگا تو کیا ہے ہاں باد الحق کی حق کے بعد شاباش اللہ 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 کبھا نے کیا کر دیا نہیں سوائے سوائے اللہ اللہ سوائے دولال گمراہی سوائے گمراہی سوائے گمراہی دیکھو ترجمہ یہ ہو گیا نا تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے جو لوگ حق کو نہیں قبول کریں گے تو وہ گمراہی ہوں گے اچھا یہ کرو حرمید من الہن غیر اللہ من الہن من الہن من کا مطلب پھر سے ہوتا ہے نای نی وہ من ہے بچے من کا مطلب کیا بندہ ہے کون کون ہے کون ہے الہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا بہت آسان لکھا ہے کون ہے جہاز ہے کھا گئے دماغ کو کھا گئے شورج وَلَذِكْرُ اللَّهِ وَاکَا ترجمہ کرو پھر لام کا ترجمہ کرو پھر اللہ کو کیا ہے اور اور یقیناً اللہ کا ذکر اکبر ہے ڈاکٹر حرمین زندہ وان اور یقیناً اللہ کا ذکر جو ہے اکبر سب سے بڑا ہاں اکبر کی طرح لفظ ہوتے ہیں اس میں سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے سب سے بڑا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے کیا بات ہے یہ ترجمہ کرو اس کا لڑکی اللہ کا ذکر حرمین زندہ وان اور آخرت کا عجر بہتر ہے بہتر ہے خیرن بہتر ہے خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر اور مال دو ترجمہ ہوتے ہیں بہتر بھلا اور دوسرا معنی ہوگا اس کا مال شاہباش اور اس کے بعد کیا ہے جی لَمَقْتُ اللَّهِ یقینا اللہ کا غصہ سب سے بڑا ہے شاہباش آگے اور اور یقینا آخرت کا گھر بہتر ہے آخرت کا گھر سب سے بڑا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اور یقینا آخرت کا عذاب شاہباش سب سے رسوہ کھولے اخزا شاہباش لڑکی دیکھو یہ خزیون کا لفظ ہم نے کل پڑھا تھا خزیون خز کا مطلب ہے رسوائی اس سے ہے سپر ریٹیویٹی میں ہے اخزا جیسے اعلا سب سے بلند ہوتا ہے اخزا سب سے رسوہ کھول ہے اللہ تعالیٰ محافظ سب کا پردھر رکھے اچھا جی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور یقینا آخرت کا عذاب سب سے زیادہ شدید اور سب سے باقی ہے سب سے باقی رہے ہیں اچھا اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنَّمَا اِنَّمَا کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ صرف صرف اللہ کی طرف اللہ کی پاس اللہ کی نظر اللہ کی پاس اچھا اِنَّمَا آیات بے شک جو نشانی آیات یہ نشانی ہے اللہ کی پاس اللہ کی طرف اللہ کی طرف شاب باش ایک میں سب سے بردرہ میں دیکھوں اس کا کہاں تک جا گیا اچھا ایک اور بھی چھت رہے ہیں یہ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کل ختم کریں ٹھیک ہے کل آپ لوگ آئیں کل رات ہم اس کو ختم کریں اور میں پھر ان تین دنوں میں جمعہ ہفتہ اتوار میں ایک دن رکھوں گا انشاءاللہ اور یہ ساری کتاب پڑھاؤں گا میں آپ کو شروع سے یہ لیکن پوری کتاب ایک ہی نشست میں بیٹھ گئے آدھا گھنٹہ لگے ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے یا ساڑھی تین گھنٹے لگے یہ ساری ایک دفعہ ریکارڈنگ کر لیں گے ایک دفعہ ساری کتاب پڑھ لیں گے اور یہ بہت آسان ہے سب کو آتی ہے یہ کتاب لیکن میں پڑھوں گا آپ صرف سنیں گے انشاءاللہ اور آپ سمجھیں گے انشاءاللہ یہ اپنے جو ہمارے ہیں بھائی جا سکتے ہیں میں ذرا ان کو نا پرامجید سکھا تھا میں نے سننا ذرا یہ لڑکی سے آپ تلاوت کر سکتی ہو آج سلام علیکم سلام علیکم تلاوت کر سکتی ہو آج مجھے طرف بتایا کریں پہلے خواتین کے بہت سارے ہوتے مسائل ہوتے ہیں تو مجھے بتایا کریں کہ میں پڑھ سکتی ہوں نہیں پڑھ سکتی تو میں پھر کسی اور سکھا ہوں گا اس میں سے بھائی جا سان ہوں سر بٹ کل سے سٹارٹ کر گیا مجھے ابھی جانا ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممہ نے ڈاکٹر کرنے لیے ابھی مجھے در جانا ہے مجھے بہت فلو ہو رہا ہے یہاں پر موسم چینج ہو رہا ہے سموک ہے کیا سموک ہے کیا سموک ہے کیا سموک نہیں سر یہاں پر تو بالکل پھر نہیں ہے میں نے بہت سنا ہے میری ابھی دوست اسلام آباد اپٹا بات پہ یہ تو وہ بتا رہی ہے ان کی جو گاری نہیں چل رہی تھی چار چار دنڈے رو گئی بہت سموک ہے پشاور میں کم ہے لیکن پھر بھی ہے تو صحیح لہر میں سب سے زیادہ ہے اچھا چلے کوئی نہیں آیا خیر فرمائے ٹھیک ہے پھر ہم کل پڑھیں گے نویدہ اور حبیدہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ کل سے چلے بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا خیال رکھیے گا اور جنہوں نے آنا ہے نو بجے تشریف لائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ